سارے کے دین گڑی اقیدت و حفظ نارو با آوازِ بلان نارو جننے بھی از ان دے اوزاں پیچھو اس حاجت تو معلوم نہیں کہنا گھنے اندارتا تاڑا سکار نارو اگر گڑی محبت و حفظ نارو درودِ بات پر سارے دارت السلاح تو سلام مانی نارو سلام مانی نارو نحمد و نصلی الى رسول الرحیم اما بافہ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تعالیٰ فی قلام المجید و سلطان الرحیم قل بفضل اللہ و برحمت ہی صحب ذالکہ خط یخ رہو و خیرم من ما ید مارو صلی اللہ مولا مالعظیم و اللہ و نا رسولہم نبی جلقریم نحن علا ذالکہ من اسائدین و شاکرین و خندل اللہ رب العالمین اپنی حرشتی سندرین باستے فیتر و دوبارہ درودِ بات پر اصلاح والسلام Wol errors السلام白ے و سلطان الرحیم سلام علاکم قبول صرف قبول صرف ا mammals صرف ساڑی اہل سنتی جان ایس مسجد عظیم محسن سید شبیر حسین شاہ صاحب دامتہ ساڑی اہل سنتی ساڑی اہل سنتی محکمم جامعہ مدینہ تلعلم عظیم علماء اکرام مزد صحابین اچڑان سادرنا ایسے پاکر میں جنجمنٹ کچھ عرض کرانا کہ تم پہلے جامعہ محمد عاشق صاحب سے اور سادر ساتھی بھی خادم بھی تعلق آیا بھی اور انہوں نے کمی میں محسوس کی تھی کہ دلے رہے مستی عبد الرحمن صاحب زرانت اللہ تعالی اللہ تعالی کروڑا رحمتہ عمد ناظر فرمائے بہرمی سمنہ روانی طورتے عبیت سان حین اور ہر ایل سنت تقل حضورت ملاد پاک راو خوش ہو رہے ہیں افسوس کا ایک بات میں حق کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بچے جاندے ہو فیس بختی ایس وقت حضورت ایمیزا شیفتی اتنے کوئی اترازات کرتے بچے ہم پڑھائے جا رہے ہیں کہ ایک پنڈ والا بچہ بھی اس نو محسوس اس طرح ہے یا رہے کس رہے رہے کس رہے آہ کس رہے آہ کس رہے اگر میں اوڈا جواب دینے لگا تو انہیں تقریب دیں چلی جائے لگا لیکن ایک دو بچ جڑیاں عام باتانے روم ہے کرتے نا بعض لوگ عام بچے آنسان اگر یہ حضورت ہے کوئی پیدا ہوئے تو اسی ہر سال جشن بنمدے ہو ایتا جواب میں صرف ہی جاؤں گا کہ خدید علیہ السلام نے کی کوئی قربانی کی تھی تو کسی ہر سال کرتے ہو کیوں کرتے ہو اہجیے سے کہ انہوں نے یاد ملانے ہے آپ اس قربانی دیں کہ اے اکرین اللہ تو آپ نے قربانی کی تھی تو میں کہل سکی تھی یاد ملانے ہے آو اسیل کی کوئی نور کرتے ہیں جو اس سلطان تشریب لائے کے آو اور ایک وہ سوال آنا تھا وہی میں زمن اچھ عرض کر جا ساڑھے پچھے ہیں اور کلان آسکار نے اس صدیقے پر نے ملان منایا آدھا کو منایا فاروق اعظم نے ملان منایا اسمان گھنی نے ملان منایا سرکار اے مولا پائنات نے ملان منایا یہ جواب ہے انا نے جواب جا جواب دینا چاہنا جیڑا کالکھر فاروق اعظم نے اس صدیقے پر نے اسمان گھنی نے حضرت پر راہ نے نہیں کی جا انہوں کو پوچھ لیا کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے نہیں کرنا چاہیے کہ میں سوال کرنا انہوں نے جو لیڑا رائے میں ملیا ہے căل انہوں نے لیڑا رائے میں сердعہ بنانٹہ ملان رائے میں بالنمی بتانا اللہ آلیا حضرت پر رائے میں شرع آپ خواہ نز Ärgی اتراز کر سے یہاں کہ میں آخر قößدان آسا علماء جواب دینا آخر�� Oh جی قرآن اچھ میداد ہے حدیث پاک اچھ میداد ہے ہر میرا موضوع ہے میں تو قرآن نے عربی میداد ثابت کرتے ہیں حدیث نے عربی صاحبت کرتے ہیں پہلے تصنیح میداد کا ترجمہ سن لو کہ میداد ہے کی لیکن میں نے ذہن چاہ جائے کہ میداد کو دمی چیز نہیں پاسپورٹ پہندے ہیں پاسپورٹ پہلا خانمہ ہے جی لیکن ہوں کہ بچہ تو دو پیدا ہوئی ہے بچہ تو دو پیدا ہوئی ہے تاریح المیلال یہ بچہ تو دو پیدا ہوئی ہے میلال کا معنی پیدا ہونا ہے بلادی عرب بچے دیتے ہیں انہوں نے بتائے کہ فلاں کا میلال فلاں کا میلال فلاں کا میلال میلال جو نبی سرکار کا پیدا ہونا ہے حضور کا پیدا ہونا ہے خود توجہ فرمانی کھڑی ہے اس سوال غلق تے بنیادی طور پر کرتے ہیں حضور کے ساتھ چودہ سو سال پر تو پیدا ہو گئے ایک چیز ہو گئی ہے جو کن ہوں اکرہ کے جائز ہے یا نہیں جائز ہے میرے کے کشمیر سوال آئے مجھے میں کہے ترے سوال کر لیکن میں جواب پیس کر دیا پہلو میرے کے سوال سکھ لائے کہنا لگا جی کی میں کہے ترے سوال کر ذکرے میلال جائز ہے یا نہیں جائز کیونکہ ضرورتیں پیدا ہو چکے ایک سوال پیدا ہی نہیں ہدا کہ جائز ہے یا نہیں جائز ذکرے میلال جائز ہے یا نہیں جائز اے دا جواب میں دے رہاں گا انشاءاللہ قرآن ناروی صحابت ہے حدیث ناروی صحابت اللہ کریم نے فرمایا کل شاہ صاحب علامہ اور دیگر حضرات تشریف فرماؤ میں انہوں نے چونچان کردنے انہوں کل دا مطلب بھی پوچھ لوہاں کی اگہ تو پھر ٹوڑا گئے کل اے معبوب کہہ دیو یا اللہ حکم تیرہ ہے آرڈر تیرہ ہے عمر تیرہ ہے بات تیری ہے تسی آپ آکھو فرمایا میں کوئی حکم اپنے آپ دیتا بھی ہے جن نے حکم دیتا ہے نے زبان حضور ناروی دیتا ہے حکم میرا اندہ زبان اینہ دیندی ارشاد میرا اندہ زبان اینہ دیندی آرڈر میرا اندہ زبان اینہ دیندی فرمان میرا اندہ زبان اینہ دیندی قرآن میرا اندہ زبان اینہ دیندی جو میں بولنا تو قرآن بند ہے جو آپ بول دینا حدیث بن جاندی توجہ ہے میں صرف ایک سوال کرنا چاہنا ہے مماثلتہ دعویٰ کرنے والا ہو حضور بور رہنے سارا زور لالا ہو سارے اپنے زیرک کٹھے کر لو ساریاں کتاباں چکلو کوئی مائدہ لال ہے انہیں دستگیدہ کہ ہن خدا پہ آپ بول دائیں یا ہن مصطفیٰ پہ بول دائیں اگلی گلتی آگاں کرانگے نا پہلے کلتی تو مقالعی ہیں خدا بول دائیں پہا کوئی نہیں دستگیدہ مصطفیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں کوئی نہیں دستگیدہ تو انہیں پہ ابتداد نہیں پڑھا انتہادہ کتھو بتا لگے گا ہاں میرے آقا نے فرمایا صحابہ چھو پو جاؤ میں حالتے پہ یہ چاہ انہیں میں نے جی بول دا میرا خدا بول رہے ہیں صحابہ خوش ہو جاؤ انہیں خدا نہیں بول دا پہا انہیں میں آپ پہا بول رہا ہوں بفضل اللہ جدو اللہ دا فضل تو اٹھتے ہو جائے وابی رحمت ہی تے اللہ دی رحمت تو اٹھتے ہو جائے فاب زالکہ استاد الاساتذہ بیٹھنے عزت بیٹھنے علماء بیٹھنے زالکہ اس میں اشارہ ہے تے واحد واسطہ پچھے تصنیہ ہے علماء سمجھن گئے پچھے تصنیہ ہے زالکہ واحد یا اللہ اتھے بھی تصنیہ ہونا چاہی جاسی ناب دے لیا فرمایا جہاں سمجھ دینے ہو سمجھ دینے پہ میں زالکہ اشارہ لے آکے جس سے ہے فضل بھی ہوئی یہ جو رحمت بھی ہوئی یہ تاں پہ لالکہ کیا ہے اللہ حافظ جدو تو اڑھتے اللہ دا فضل آجائے اللہ دی رحمت آجائے یا اللہ کی کرنے فبزالکہ فل جفرہو خوشیاں کریا کرو جہاں حضور دی آمد تے خوشے سبان اللہ آہلا اللہ فرما رہے نا خوشیاں کرو یہ خوشی ہیں ان کے نہیں یہ ایک سپیکر لانے خوشی ہیں ان کے نہیں اللہ نے مادود تے نہیں کی تھا بھئی سپیکر ہے جہاں حضور دی آمدہ اعلان کر کے چپ ہو جائے جائے انہی بڑی خوشی ہے نہیں جہاں دعا کہ خوشیاں کریا کرو ایک ارس جانا بھی خوشی دیگاں پکانیاں بھی خوشی نارے مارنے بھی خوشی اور حضور دی آمد تے صرف چہرہ جڑے نا اوہی دستہ کیا خوشی ہے تے آ ناراض ہے آکھن دی لوڑ کوئی نہیں بندہ ایک آ رہا ہوئے نا سامنے تے ان کو نبچے دوروں ہودہ بڑا ہیں حشاش حشاش آ رہے ہیں پائی جی آج خیر ہے بڑے خوشی ہو بولے آو نہیں چپ کر کے آ رہے ہیں آج کھڑے محسوس ہو رہے ہیں چہرہ توڑا بڑا جو وہ خوش نظر آ رہے ہیں خیرے تے ایک بندہ ہودہ ہے وہ بلکل ہن جو ہے آمدہ امین تو نقل بھی نہیں ہونا دی ہوں جو میں رہا ہوں سے چہرہ ہودہ چویں چہرے اداس چہرے دوروں ہودہ پہ ہوئے نا تے بلیاں کھڑے ہیں خیرہ ہے بھائی آج بڑا غمزہ دا معلوم ہو رہے ہیں کی ہو رہے ہیں بھائی آمدہ چہرہ بڑا تائیں کسی آتھے ہیں نا برباد ہے وہ دل جس میں تیری یاد نہ ہو اور اجڑے وہ شہر جس میں محفل میلاد نہ ہو نہ چھڑو سنسونیاں وہ سی عاشق آن اپنے عشق کچھ لگے پھر نیا ہاں تھوڑا جا چھے رہے بیٹ یا ٹاؤن تو انہاں سٹھ ہزار بندہ کٹھا کٹھا تھے حضور دے غلام سنیاں کہا بھئی تعداد تھوڑی چاہی دی داتا صاحب حضور کو اُرہ ہو رہی نا سنی چاند گائنے دی لکھ بندہ کٹھا آیا آجے نہیں پڑھ سکتے پس چاہیے کہ خوشیاں کریا کٹھا یا اللہ سے دیگاں پکائیے بڑا کچھ کریے لوگ کچھ آن دیں جی فضول خرچی کر دیں اب میں تقریف سنی کیسے ڈگلے دیں وہ کہاں یتیموں کو دے دیں غریبوں کو دے دیں وہ سلاب والوں کو دے دیں میں کہاں مولانا یارہ میں ہنے تو تو انہاں یاد نہیں آئے سلاب والے بھی تو یتیم غریب بھی ہونا حضور دا سی ملاج صریف تے خرچ کرنے لگ گیا تو تو انہاں یتیم غریب یاد آگئے نہیں میں کہاں یتیمہ کول سہارہ کوئی نہیں سوائے سرکار دے سہارے تو غریبہ کول غور کرم کوئی نہیں سوائے حضور دے کرم تو انہاں جو کوئی ملنے پہ پہلو نا کول پر شلو میلاد لانا جائے کہ پیسے لانے جائے میں کہاں یارہ میں نے تو انہاں یاد ہی نہیں آیا تو انہاں تو انہاں یاد آیا اصل کالا یتیمہ غریبہ دی نہیں یہ میرے کملی والدہ حسد کر دے انہاں اتھے نہ خرچ کرو اتھے نہ خرچ کرو کیوں کرانگے قرآن انہاں خرچ کرو اوہ خیرم مما یجمعون اے جیسے لکا لکا کے رکھ دیو خرچ کر دیو کملی والے دے رہا دیو قرآن پاک انہاں ایک آیت اے جیسے بیجان دے ہو نعرے مار دے ہو علماء تکاریر کر دیں شبیر حسین شاہ صاحب دامت برکات مولالیہ نے ملاد بیان کیتا مولانا نے ملاد بیان کیتا استادہ نے ملاد بیان کیتا آنج بڑھا کے دیں نینا چلو خوشی کر لیا کرو نہیں بھئی آنج بڑھا کے بھی خوشی دا ہے صدور حدیث اس واسطے نے بیان کرتا پہ کہ جنیا حضورتی تعریف چہدیسانے نا ساریاں ضعیف آن دے کہ جیڑے ابن تہمیہ دیئے متعلق کوئی گلہ نہیں نا انہوں شیخ الاسلام آن دے نا بھئی تو آڈا ہوئی دا شیخ الاسلام ابن تہمیہ تو آڈا شیخ الاسلام ہے ساڑھے تے حضورت شیخ الاسلام نے حضورت کرم نال ساڑھے علماء انہوں نے اسلام اور محبت رسول اللہ دا چرچہ کیتا ہے تو جو فرمانا ادھا بھی ثبوت موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھے سو تری سال حضورت دی تشریف آوری توں پہلو بیت المقدس تے تھڑے تے کھلو گئے کارو بھی اللہ دا کہہ دے سبحان اللہ نبی بھی اللہ دا کہہ دے سبحان اللہ جی تو اساں پڑے آئے اور کلام بھی تے میلاد بھی میرے حضورت دا بڑیاں نکلا لائیں شاید آپ نظر آیا ہوئے یا حضرت نے بیکیا ہوئے وہ بورڈ لائے کے نا اس سے تے رسول اللہ صلی اللہ آج تے لگا پھر کہہ کوئی آجی کوئی آجی کوئی آجی میں کہہ سدھے مروہ ہاں جی دے آنائیں پرت کے بے سدھا دا میں نہیں چاہنے دے ہم دے ہون دا دا میلاد دا بچے نے پوشید پتہ لگ جائے حضور آ رہا ہے تیان رکھیا کرو ہی ہو جائے لوگوں دا میلاد پاک الحمدللہ صرف اور صرف سنی اسی سنی وہ ناکہ جیسے بھی سنی ہیں تو اسے کتھوں دے آگیا سنی اسے ہائی کورٹی جی سٹیشن کرا لائی میں کہہ ساڑے کھان دے سامنے کرائی اسی خود تو آٹے سنی ہوندے گواہ موجود ہیں میں کہہ تو آٹی ریجیسٹریشن ہے ہائی کورٹیج ساٹھی ساٹھے چودہ سو سال پہ انہوں سرکار دے قدمہ کہ ریجیسٹریشن ہوئی ہوئی ہے انہوں نے کہہ جی کس طرح رہا ہے یہ وہ بھی آن دے سن نہیں دوسری بھی آن دے سن نہیں انہوں نے ریجیسٹریشن دا رہا ہے اسی بھی نعرے مار دے حضور دے میں کہہ میں ایک نعرہ دچھڑنا ساڑے نال نہیں گال دے میلاد بچ کوشش کر رہے ہیں شہادت کانفرنسہ کرایاں نے اگلے دن ساڑے پینڈ پولڈا بھی کرا دیتا ہونا تو بہرحال طریقے طریقے نال بڑے عجیب طریقے نال میں گزارس کی تھی میں کہہ ایک نعرہ میں دینا سنیوں جو تو شاک پہ جائے جا کے تو کڑا سنی تو اس مجھے نہیں تو کڑا ہے تو آواز مار کے یہاں کڑا ہے اسی یا رسول اللہ والے سنی سنیوں جو تو کڑا ہے کہہ دے سبحان اللہ کاروی اللہ دا نبی بھی اللہ دا پڑے آسا میں چیز تھے اوہی کلام اللہ دا تا میلاد میرے حضور دا لو سنو ترجمہ یہ پتہ نہیں کی کرن میں آیت دا ترجمہ تو ہم سنان لگا اسی علیہ السلام حد کے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا وَمُبَشِّرَمْ بِرْرَسُولِينَ مبارکہ ہوں آکو خیر مبارک جیڑا حضور دے ملاد پاک دے منا نالا بیٹھا ہے اوہی آکھا جیڑا نہیں مندانا پہا اوہی پولا جیڑا آخل ہے خیر صلی اللہ خیر مبارک حضور دی آمد تے خیر مبارک شاہ صاحب پہ مبارک دے دیں نہیں خود نبی وقت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبارکہ ہوں حضور کی دیاں فرمایا رسول دیاں اور کھڑے گل دیاں خطرہ ایسی جو میں آج مرود مراد کے نکل جانے میں بچوں ایک کرمیں گیاں تو تھے بچے سانے نہ دیں 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 بچے کافی نہیں اوہ میں پوچھا ہے میں کہ بٹے بیٹے دا نہ کیے ابراہیم چھوٹے دا نہ کیے ادریس اے درمیانے بچے دا یہیہ اے کونے عیسیٰ میں کہ جیدہ کلمہ پڑھ دے ہو کوئی عودے بھی بچہ کیتا ہے یا پہلے آل ہی لگے پھر دے ہو بہلے آجے تیان کرے آجے بچے دے نہ بلکل حضور دینا تو نہ رکھنے لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے اے بکیا کہ مت کوئی تعبیل کر جائے آپ نے بہا شکاف الفاظش فرمایا میں رسول دی مبارک دے رہے ہیں تصدیق میرے آقا نے عدیث دے وچ موجود ہے آپ نے فرمایا اوہ جیدہ یہ بشارتہ عیسیٰ علیہ السلام نے دیتی ہے میں ہی ہوں میں عدیث وحانہ جیدہ یہ خلیل علیہ السلام نے مبارکہ دیتی ہے وہی میں ہوں جیدہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے مبارکہ دیتی ہے وہی میں ہوں حضور قدو آ رہے ہیں فرمایا یعطی من بادی آ رہے ہیں چھ سو تری سال پہلے آ رہے ہیں حضور نے کی فرمایا آ رہے ہیں میرے تو بعد آ رہے ہیں دیکھیں نہ کوئی فرق رہا گیا آپ نے فرمایا آ رہے ہیں اسیعنے آ گئے ہیں جس طرح مثال طورتے اے میرے ہوں تو پہلے فتیدگی ہوگی یا نا چچی فوت ہوگیا تو میں جانا پہا تھوڑا لیٹ ہویا تو اے تسی یہ آن دیو نا کہ آ رہے ہیں جس کہنے والے آ رہے ہیں اے سی آن دا نارا تو جدہ میں آ کے بے گیا دیکھیں کوئی پچھے اتھے بار آئے نہیں کہ نہیں آ گئے ہیں موجودگی موجود ہے نا حضور نے فرمایا یا تی من با دی آ رہے ہیں کہہ دو سبحان اللہ آ رہے ہیں اسی حضور ارز کرنے حضور آ گئے ہیں آپ نے فرمایا مت پھر کوئی تعویل کر جانا میں نا ہی دا چھڑنا مناد بدلنے لینا فرمایا یا تی من با دے اسم ہو احمد میرے دوبار جڑے آ رہے ہیں انہوں نے اسم کرامی احمد جڑے آ رہے ہیں ان تھوڑا جا ساتھ دے نا تو ساں ود دہا دے چہرے والے آ رہے ہیں واللیل دی ظلفہ والے آ رہے ہیں ماز آگل بسر دے سرمے والے آ رہے ہیں علم نصرہ دے سینے والے آ رہے ہیں یدلہ دے پیارے پیارے اتھا والے آ رہے ہیں یایوہ المضمل دی کملی والے آ رہے ہیں یایوہ المدسر دی بکل والے آ رہے ہیں ہووال اولو دی ابلیت والے آ رہے ہیں خوال آخروں دے آخریت والے آرہے ہیں خوال ظاہروں دے حسن والے آرہے ہیں خوال باطنوں دے فیض والے آرہے ہیں خوال بے کل شہن علیم دے علم والے آرہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں ایک خبر نیڑے بھی نہیں چھ سو تری سال پہلے اٹھاؤ تفاصی عیسیٰ علیہ السلام دی زبانی بندہ ایک اٹھ کے خلطہ حضور آتے رہے ہیں آن دی شان کی نگو آج بھی انجیل اٹھا کے دیکھو میں اتا ترجمہ پڑھنے لگا کیوں کہ اوہر بولی اچھے حضور تیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے منن والے اور سن لو جو مسیحہ جبل فاران کی چوٹی سے نور برساتا ہوا سوے حرم آئے گا اگر میں ان کو پالوں آپ کے قدموں میں جو لگا ہوا جوتا ہے اس کے تسمیں باندھنے کبھی قابل نہیں ہوں اسے انہیں بڑے پر آجے نہ اترام کرو آپ کے نبی وقت فرما رہا ہے اور دو چار بندے کھڑے ہوئے انہیں کہا جناب کھاڑی ہیں تو بڑی ہیں شانن تسی آسلہ ہو تو کوڑا بھال ہو جاندھے آپ نے فرمایا میں آسلہ کے ملن تو کوڑا بھال ہوں دھے اون والا آقا ہو جے وہ بار المدینہ تے شفاہ للجدام او دے قدمہ دی توڑ ملے دا تو کوڑا بھال ہو جائے گا اللہ اکبر حضور آپ اکھاں دیں دے ہو فرمائے میں نری اکھ دے نا اون والا آقا ہے وہ جے غلام نوکھ بھی دے گا نال جنت بھی عطا فرما دے گا حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی اوالا دے چلا حضور تسی جو کھا کے انہیں وہ بھی دست دے ہو جو کار چھاڑایاں وہ بھی دست دے ہو فرمائے میں پند دی ہتک دست رہاں انوالا ہو جی بیٹھا مسجد نبی بھی چھوے گا خبرہ تو انہوں عرص آزم دیاں دینڈا پہ آوے گا اے بالقرآن حضور دے میلاد پاک دیاں کڑیاں میں گزارش کی تیاں ہن میں بالحدیث بھی عرض کرنا چاہیے نا وقت تھوڑا جا رہ گیا ہے ازان اس مسجد نبی شریف اے اج کل بیان کر رہا ہے نا تھوڑا تھوڑا نا ہے دوجہ اے اے وحدیث بیان کر دینے پہ لیکن شیر دوجہ پڑ دینے ساٹھے آلے نہیں پڑ دیں اور آلے نہیں سکتے ہوں اللہ فضل کرے پچھلے سال خاریاں دے کولو میں آ رہا سانتے اتلہ ہے میلاد نا ملاد النبی نا حضور کی آمد کچھ وی نہیں سکھا لفظ میلاد میں انہوں نے کہا ذرا ٹھہر جا ریورن میں کہا ذرا ایک ہی کر دینے دیکھ سے چلیے اس لئے بیلین دس نہیں پھین گئے انہوں نے ناد خان کھلوتا ہے اوپیا زور نال پڑے سپیکر لگا تیرا کھاواں تیرے گیت گاما یا اللہ کیونکہ اتہو دے تو نہ جانے نہیں اچھا رہے ہوں تیرا کھاواں تیرے گیت گاما یا اللہ میں چٹ پھڑ کے نہ خورن لے کے کھلی میں کہا اگر آپ اس نہ پڑ تو دس ہزار ہونے میں تین دلنا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناما میں کہا آہ یا اللہ تک آفر ہو جائیں گا یہ تو سنیاں دے ہکامے تیرا کھاواں تیرے گیت گاما یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناما یا رسول اللہ مسجد نبی کہہ دو کہہ دو سوان اللہ اللہ اکبر حضور دی صدارت ہے سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان گنی سیدنا مولا علی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور حضرت طلع حضرت زبیر جی یہ آسٹی آگے بیٹھے ہوئی ہیں خرمایا سان حضرت کی تیرزور حکم فرمایا میرے ہی مسجد میرے ہی ممبر تے میری این آتا منو سنا حضور اٹھے تو جو فرمانا ذرا حضرت حضرت احسان اٹھے آپ نے فرماتا ہے دست رحمت اٹھے اے رب کریم میرے اساندی روح القدس نال مدد فرما دے دعا دے الفاظ اے ہی نہیں میں نے تھوڑا جسلیس ترجمہ کرنا یا اللہ میرا ناد خان ناد پڑھن لگا میری جبریل نے بھی کالو بھی نال شامل ہو جائے آخر جبریل امین نو روح القدس کہہ جانے پھر آپ بڑے تھوڑے جاؤ تھوڑے جو بڑے تھے آپ نے فرمایا ذرا ٹھہر اپنی کملی مبارک چادر مبارک ممبر دے اٹھے رکھے بھائی تو اسی چادر کا مقام نہیں سمجھے بڑا مقام یا زوردی جنہو ویہ کہ یا یا حل مضمن رب آخ دے جڑا اہل بیتے پاک دے سرانتے آوے انما یرید اللہ لیزہبان کو مررس اہل البیت او دی سند مل جائے او چادر مبارک اٹھے رکھے لہون پڑنات اس جڑا محفل ناسی او دی صدیق اکبر احسنہ فاروق اعظم سانہ عثمان اگنی احسنہ دیگر صحابہ موجود سانہ چاندے تھے سورج دے الٹا پرزتن دے موجودات بیان کر دیں چاہے تھے درختان دے پول بلاندہ موجودہ بیان کر دیں چاہے تھے انگلیاں تو چشمیں جاری کرن دے بیانات جاری فرما دیں لیکن حضرت احسنہ این حضور دا میلا سی فڑیا میں دو شعر وقتیں نہیں گزارس کرنا عرض کر دیں خلقتا مبرم من قل عیب خلقتا کہہ دیں کہہ دیں تجمہ تنباد جاکہ سوان اللہ پہلو کا حضور انج پیدا ہوئے انج پیدا ہوئے انج پیدا ہوئے ذکر میلاد اور کی حضور تا پیدا ہوندہ تا ذکر خلقتا مبرم من قل عیب ہر عیب تو اللہ نے تانو منزع پاک پیدا فرمایا ہے اگلا شعر بڑا قابل غور کہ انہ کا قد خلقتا کمات شاہ یہ تھے بھی لفظیں خلقتا فرمایا ہے حضور انج پیدا ہوئے جو میں توٹی اپنی مرضی مرضی پیدا ہوں تو بعد ہوں بچہ ساتھ سال سکول پڑھنا درس پڑھنا فلان تھا پڑھنا مرضی بعد ہوں سنکڑ سابہ دی موجود کی حضرت احسان نے شیر فرمایا حضور نے منع نہیں کی تا ساتھ سنیا انج پیدا ہوئے جو میں توٹی مرضی سی اشارہ سمن جان دے پیر میر علی شاہ ساب بولے آپ نے فرمایا کون فا یکون تے جے کل دی گال اصلا پیلوں پریت لگائی حقیقت محمدی یا کائنات تو پہلے دی حضور نے فرمایا ابو بیان رحمت اللہ فرما اندرس نے سادیس تے جو میں گزار سکر لگا انجی سمجھو کہ اسی کٹھے بیان کر دے اندرس ہوتا اللہ تعالی رحمت برکت فرمائے کچھ حضرت ابو حریرہ نے مطاب عجبت لکن نبوہ نبوہ صف تے موصوف پہلے اندرس تو حضور نے فرما کن تو نبی آدم بین المائ و تین میری حقیقت پوچھ لیں کہ آدم اللہ سلام بھی مچی ہوتے سی پانی ہوتے سی میں ایسا ہوں اللہ حقرار جائے زوگ بنا لی یہ تھوڑا جائے محبت نہ کہہ سبحانت حضور کب تھے فرمایا جب تھا نہ تھا میں تھا جب مشرق نہ تھا میں تھا جب مغرب نہ تھا میں تھا جب شمال نہ تھا جب جنوب نہ تھا میں تھا جب اللہ ہے تھا میں تھا جب آخر نہ تھا میں تھا جب ظاہر نہ تھا میں تھا آقا کیا تھا فرمایا یا خدا سی یا مصطفیٰ سی باد اچھا شب اللہ اکبر بھائی بیل حدیث بھی تو اندست دیتا ہے حضور دی موجودگی اچھوی دست دیتا ہے صحابہ دی موجودگی اچھوی دست دیتا ہے قرآن پاک بھی حضور دی مہلاد پاک دی حوالہ دے دیتا ہے انہوں نے ایک باقی رہ گئی اور منٹ رہ گئی نا پائن ساتھ ساتھ حضور دی والدہ نے بھی حضور دی مہلاد بیان کی تا ہے اور وہ دی میں پہلو تصدیق کر رہا نا جو آپ نے بیان کی تا ہے میرے آقا نے استاد تشریف فرمانے اس دی تصدیق فرمائی فرمایا جو میری ماں نے روحہ تے صادقہ دیکھیں او غلط نہیں جے او بھی میں یہاں والدہ صاحبہ فرمان دیا نے جے تو آخری راہت آئی نا میرا دروازہ کٹ کٹ آئے گا میں آنتا کہوں نے آواز ہے میں حضرت زلیخہ کہہ دے ادھر اسوحہ نے کدے آئیں انہوں نے کہا جو یوسف علیہ السلام دا حسن رہے کیا نا مصر تیاں عورتہ نے ہاتھ کٹے خون نکلیا ہٹیاں کٹیٹیاں میرے دل اچھ خیال آیا جدہ میرا محبوب سن ہے نا جدہ کائنات اچھ کسے ذنی گئے وچھو آواز آئی اپنے محبوب نوں وے کے خوش ہون والی ہے ذرا میرا وے لیں پھر گل کری کے ڈا سنے وچھو آج محبوب اللہ اکبار ایچھے میں تھوڑا جا رکھاں گا ایک حدیث پاک میری نظری چو گزری حضور دے ہو سن دی لیکن جس لوگتے بیٹھے ہوں سواد تو انتا ہی ہونا ہے جو محبت نال سنی اکثر علماء کو نہیں سنی آج میں بیان کرنے لگا اے تو بات شاید جاری ہو جائے مہتیاں نہ جاری ہوئے حضور بیت اللہ شریف دا تواف کر رہا سن ایک دہاتی عربی حضور دے گئے آ رہے سن بیت اللہ دے دروازے دے گئے کھلو کہنا اس نے ایک جملہ بولے یا اللہ یا کریم کہہ دو کہہ دو ذرا سبحان اللہ یا اللہ یا کریم پھر وہ آیا حتیم شریف اتھے جس لئے اس کا کہاں نا یا اللہ یا کریم میرے آقا مگر سان آپ نے بھی پیارا لگا آپ نے بھی فرمایا یا اللہ یا کریم اے کاری تسی بھی آہ لو بڑا پیارا لفظ ہے کرم ہو جاندہ ہے جتو اللہ نے کریم آکھے نا اوہ عظیم ہستی ہے تو کرم آخ میرا رب تیرے تے کرم فرمائے یا اللہ یا کریم حتیم بے چاہے اگے کے عربی پچھے پچھے آقا اوہ عربی نے پھر کیا یا اللہ یا کریم میرے حضور نے پھر فرمایا یا اللہ یا کریم پھر وہ آیا رکنے یمانی تے اوہ تے کھلو کے پھر کہنے لگا یا اللہ یا کریم میرے حضور قریب سان آپ نے فرمایا یا اللہ یا کریم اوہ عربی دیہاتی رکیا ایک لفظ بولیا اوہ ساکر پنڈوں آیا نا تاں تسی میری نکل لاندے ہو پہ میں تو اپنے پیارنا اللہ نے بلا رہا ایک جملہ جدا ہون میں اظہار کرن لگا اس نے بولیا اوہ دے اس جملے تو میں سو واری یہ حدیث پڑی پھر پھر پڑی میں اپنے آپ نے سوا دوں دا رہا اوہ حضور اللہ لیکھا نا تے آن دا میں پنڈوں آیا تاں تساں ایک گل کیتی ہے ہون بولیا تیان نال سننے پہ لیو جے پھائی گل سن اے ڈا سونا نا نا اندوں تو میں تیری شکایت اپنے نبی اگل آشان نہیں اللہ اکبار ان پتہ نہیں کون نے اے ڈا سونا نا نا اندوں اے کر سوانا لاکھو نا آپ دے حسن بھائی میں راجوالی جاتی ہے محبوب نو آن دیا رب بھی سوان اللہ آخ لیا سن اے ڈا سونا نا نا تو میں شکایت تو اٹھی اپنے نبی اگل آشان نہیں حضور مسکرائے فرمایا نبی بیکھی عرض کی تھی حضور بیکھی ہے نہیں سنیا ہے کی ہو جائے تیرا نبی آجی سنیا بددہاد آنا لچے رہے واللیل دیونا دیا زلفان ہے بھائی تو سامی بیکھی ہے نہیں نظرین اللہ ماشاءاللہ جنہیں حضور کرم فرما بڑی سونی گفتارے بڑی سونی رفتارے بڑا سونا وجودے جتو لگ دینے وہ مقامی بدلتے جان دین میں بیکھیا نہیں حضور مسکرائے فرمایا آنا نبیوں کا آجی تلاش پہ کرنا ہے آجی تلاش پہ کرنا ہے آجی تلاش پہ کرنا ہے غورنا ویحلہ ویح کیسے ہو جا یہ جنہی بیکھیا جنہا تمہیں جبریل آئے جبریل آئے محبوب اے جیڑا توڑا میں تھوڑا اقتباس چھڑن لگا میں ایڑا امتحان لینے آپ نے فرمایا کی امتحان لینے حضور اللہ فرما رہا ہے میں دے گناہاں نوے کھانگا او دیاتی بولیا کہنے لگا جی میرا اللہ میرے گناہاں نوے کھانا تو میں ادھے کرم نوے کھانگا او کہنے لگا جی میں دیا غلطیاں نوے کھانگا اور آپ فرما دائیں او ارز کرتا ہے حضور میں ادھے بخششل نوے کھانگا لمبی یہ لمبہ آپ فرما دے گئے اور جواب دندہ گیا او ایسے انداز نہ کر رہے اسی کہ میرے آقا دی داڑی مبارک تر ہو گئی آپ رون لگ پھر جبریل آئے او محبوب اللہ کریم فرما دائے اس تیرے آسف نے جیڑا امتحانی چومی پاس ہویا عشق بھی چومی پاس ہویا ان میں اعلان کرنا جس محبت نہ لے تو انہوں بیخ رہے ہیں جس محبت نہ جواب دے رہے ہیں جس جنت دوسری ہوگا دے غلامتہ ڈاسک نہ لی جائے گا اللہ حقہ اللہ حقہ دارسلو دارسلو آلہ حیدری شاہری آلہ مصطفیٰ شاہری آلہ مصطفیٰ آلہ حیدری حسنانی حضرت حضرت زلیخہ نے عرض کی تھی میں تو اٹھا مابوب بیکھن آئی پھر دروازہ کھٹ کھٹایا گیا کون آسیا کہ دے آئی ہوں پیغمبر وقت رو پا لیا بڑی عزت دی تھی بڑی عزمنت کی تھی بڑی توکیر کی تھی صلح منگیا رب کریم نے فرمایا بد دعا دے چہرے دی زیارت کرنے یا زیارت کرنا آستے آئی پھر آپ کی فرما دیا پھر میرا دروازہ کھٹ کھٹایا گیا آواز آئی کون محیس صاحب نے پچھا کون میں عزت والی میں عزمت والی میں پوری کائنات دی مائیہ ارے آج مصطفیٰ دائی بن کے آئی ہوں محیس صاحب فرما دی فلمہ حضور نے دی تصدیق فرما دی تھی این موقع فرما دی فلمہ فسدہ خرج منہ نور یہ دعا پیدا ہے نوری نور ہو گیا ایس حدیث دی تصدیق میرے حضور نے خود فرمائی ہوئی کوئی انکار کرے تھی اپنا کام حراب کرنا سو یہ من لوے تلس نوری چونوی سا مل جا کنہ نور سی مائیس صاحب اکر پچھا آپ فرما دیا نے جدو آپ پیدا ہوئے ملاد ہویا یا نہیں ہویا بولو بولو میں پیدا ہونا ہے میں نہیں پیدا ہونا ہے فلمہ فسدہ جدو حضور پیدا ہوئے آپ اچھو ایک نور نکلے کنہ سی ایک کمریج فرمایا نہیں دو کمریج نہیں دسہ کمریج نہیں ایک علاقے جس فرمایا نہیں ایک ملکج فرمایا نہیں وَعَزَالَهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ جتھو سورج چڑھ دائے جتھے غروب ہندہ حضور دے نور نالکائنات من روشن نظر آئے اگر بڑی خوبصورت بات آپ فرما گئی ہیں فرمایا انہی روشنی سی رہے تو قصور شام بیٹھی مکہ ویسا تے شام دے محال ویسا پہی میں اللہ دے فضلہ پانچ باری بیٹھ کے آئے ہوں مکہ شریف تو چار سو تری کلومیٹر مدینہ شریف اگر پورا ملک اردن اگر او دی سرحد اور اگر ملک شام شروع اندھائیں تے اوس پنڈ دا شہر دنائیں بسرا بسرا نہیں بسرا بسرا دے نال و محالے اجے بھی ہے بیپنیاں کلیاں چھے کچھ ایک سائیڈ دی سیئر اچھ بیلی ریندے بھی میں سوال کرنا چاہنا جس ماں والے میرے آقا ہوں مکہ شریف بے کے بسرا دے محال ویٹھ سکھ دیئے نگاہ مصطفاد عالم کی تھو دا کوئے گا اللہ تعالیٰ میلاد پاک منان دی توفیق عطا فرمائے اینا میکی میں غریب ہوں اینا میکی میں پھٹوے کپڑیاں والا ہوں اینا میکی میرے کل سرمایہ کاتے میرے آقا اینا چیزیں نہیں مندے خلوص نو مندے اللہ تعالیٰ حضورت صدقِ حاضری فیل جلوس ہوئی دیو دے کارجنی توفیقِ حضورت ملاد پاک اس نیتے کرو کہ سارا سال برقات رہیں انشاءاللہ جڑا بلی ملا شیف کرائے گا دے کارج پورا سال ربنیاں رحمت اللہ نزول اندارو